بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فتح مکہ کے بارے میں سنا تو مالک بن عوف نے بنو حوازن کو جمع کیا اور حوازن کے ساتھ ساتھ تمام بنو سکیف بھی اس کے پاس جمع ہو گئے نیز نصر اور جشم سب کے سب جو ہے وہ جمع ہوئے سعید بن بکر اور بنو حلال میں سے کچھ لوگ بھی اس میں شامل ہوئے لیکن ان کی تعداد جو تھی وہ بہت تھوڑی تھی جبکہ قیس اعلان میں سے صرف یہی لوگ شریک ہوئے تھے باقی لوگ جو تھے وہ اس میں شامل نہیں ہوئے تھے اور بنو حوازن میں سے بھی بنو کعب اور جو بنو کلاب تھے وہ شریک نہیں ہوئے تھے اور اس دو دو میں سے کوئی بھی باروفات بھی اس جرگے میں جو ہے وہ شامل نہ ہوا اور بنو جشم میں سے دریت بن سمہ جو ایک عمر رسیدہ انسان تھا اور اس کی رائے جو ہے اور جنگ کے امور میں اس کی معرفت جو ہے اس سے جو مشرقین تھے یا جو کفار تھے وہ برکت حاصل کرتے تھے تو یہ جو تجربہ کار آدمی تھا یہ سکیف میں سے جو ہے نہ وہ شامل تھا اور ان کے جو دو سردار تھے وہ بھی جو ہے نہ وہ اس میں شامل تھے تو جب مالک نے رسول اللہ یعنی مالک بن عوف نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلنے کا ارادہ کر لیا تو وہ لوگوں کے اموال ان کی عورتوں اور اولاد کے ساتھ پہاڑوں سے نیچے اترا جب اوتاس میں پہنچا تو لوگ اس کے پاس جمع ہو گئے دریت بن سمہ جو اپنے حودج میں تھا ان کی قیادت کر رہا تھا تو جب اس نے پڑاؤ ڈالا اور لوگوں سے پوچھا کہ تم کس وعدی میں ہو تو لوگوں نے اسے بتایا کہ اوتاس میں ہیں تو اس نے کہا یہ گھوڑے دڑانے کی کتنی اچھی جگہ جو ہے نہ وہ معلوم ہوتی ہے تو وہی جب انہوں نے پڑاؤ ڈالا تو اس نے اونٹوں کے بل بلانے اور گدوں کے جو ہے نہ وہ بولنے اور بچوں کے رونے اور موویشیوں کے من بنانے کی جو ہے نہ وہ آواز سنی تو جب اس نے پوچھا کہ یہ ایسا کیوں ہے تو لوگوں نے اسے بتایا کہ مالک بن آف جو ہے اس نے لوگوں کے ساتھ ان کے اموال ان کی عورتیں اور بچے بھی جو ہے نہ وہ اپنے ساتھ لیے ہیں یہاں پہ لے کے آیا ہے تو اس نے دریافت کیا کہ مالک کہاں ہے اسے بتایا گیا کہ مالک جو اینا وہ فلان جگہ پہ ہے تو دریاد اس کے پاس گیا اور اسے کہا کہ اے مالک تو اپنی قوم کا رئیس پر گیا ہے بے شک آج کا دن جو ہے یہ بعد کے دنوں کا نتائج دینے والا ہے تو میں یہاں پہ جو اینا وہ انٹے کے بلبلانے اور گدوں کی اور بچوں کے رونے کی اور بکریوں کے ہنکے جانے کی آواز کو سنتا ہوں تو مالک نے جواب دیا کہ میں لوگوں کے ساتھ ساتھ ان کے مال اولاد اپنے بھی جانے وہ ساتھ لے آیا ہوں تو دریاد نے اسے پوچھا کہ وہ کس لیے تو مالک نے جواب دیا میں ہر آدمی کے پیچھے اس کے گھر والے اور مال رکھوں گا تاکہ وہ ان کا دفاع کرے یعنی جو مالک تھا اس نے اس وجہ سے سارے بچے عورتیں اور مال مویشی لوگوں کے جانے وہ اپنے ساتھ لے لیے تاکہ جب کفار یہ سبجے گے یا اس کے جو لشکر کے سپاہی یہ سبجے گے کہ ان کے گھر والے اس کے اہل و ایال اور اس کے بال سارے جو ہے نا وہ یہاں پہ موجود ہیں تو وہ ان کی حفاظت کے لیے جو ہے نا وہ اپنی جان کی بادی جو ہے نا وہ لگا دے گا تو اس پہ جو دریاد بن سمہ تھا اس نے کہا کہ یہ تم نے کیا تدبیر جو ہے نا وہ سوچی ہے اس نے کہا کہ اگر جنگ تیرے حق میں ہو تو تجھے تلوار اور نیزہ ہی جو ہے وہ نفع دے گا اور اگر جنگ تیرے خلاف ہو جائے تو تجھے تیرے گھر والے اور مال بھی جو ہے نا وہ چھین لے گی تو اس نے جو ہے نا وہ کہا کہ یہ تم نے بڑا غلط فیصلہ کیا ہے تمہیں ان کو نہیں لے کے آنا چاہیے تھا کیونکہ اگر جنگ جو ہے وہ تمہارے خلاف ہو گئی تو یہ مال موویشی یہ بیوی بچے یہ بھی جو ہے نا وہ سپاہیوں کو جو ہے نا وہ نہیں روک سکیں گے اور دشمن جو ہے وہ ایک تو فتح کرے گا دوسری طرف یہ مال موویشی یہ عورتیں یہ بچے بھی جو ہے نا وہ ان کے پاس جو ہے نا وہ چلے جائیں گے تو پھر اس دوریت نے جو ہے نا وہ دریافت کیا اس سے کہ کعب اور کلاب جو ہے نا وہ اس جنگ میں آئے ہیں یا نہیں آئے تو لوگوں نے اسے بتایا کہ ان میں سے کوئی بھی جو ہے نا وہ جنگ میں حاضر نہیں ہوا تو اس نے کہا کہ بہادری اور کوشش کرنے والے لوگ جو ہیں وہ تو اس جنگ سے جو ہے نا وہ غائب ہیں تو مجھے اس کا جام جو ہے نا وہ بہتر جو ہے نا وہ نظر نہیں آتا ہے تو مالک بن آف جو تھا اس نے دریاد بن سمہ جو تھا اس کو جھڑکا اور اس سے کہا کہ میں یہاں پہ جو ہے نا وہ ہوں اوور آل سپاہ سلار ہوں تو میرا ہی جو ہے نا وہ حکم جو ہے نا وہ یہاں پہ چلے جا چلے گا تم بزرگ ہو گئے ہو تمہاری کوئی بھی رائے جو ہے نا وہ یہاں پہ جو ہے نا وہ نہیں چلے گی تو اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف یعنی کفار کی طرف جو ہے وہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ لوگوں میں داخل ہو جائیں ان میں رہیں یہاں تک کہ پوری خبر جو ہے وہ اکٹھی کریں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر بتائیں تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے ان میں داخل ہو گئے ان میں رہے یہاں تک کہ تمام باتیں سنی مشاہدات کیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کے ارادے سے جو وہ جمع ہوئے تھے اسے جانا مالک بن نوف اور حوازن کے ارادوں کے بارے میں سنا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمتیں اقدس میں حاضر ہو کے وہ ساری باتیں جو اینا وہ بیان کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا اور ان کو جو اینا وہ ساری باتیں جو اینا وہ بدلائیں تو وہی پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ حوازن کی طرف جو اینا وہ پیش قدمی کریں تاکہ ان سے مقابلہ کریں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیعت اللہ کی حرمت کو جو اینا وہ پامال نہیں کرنا چاہتے اسی وجہ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارادہ فرمایا کہ بکہ مکرمہ یعنی حدود حرم سے باہر جا کے جو ہے نا وہ مقابلہ کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے صفوان بن عمیہ کے جو پاس ذرہے تھی اور اس کے پاس جو اسلحہ تھا اس کے بارے میں ذکر کیا گیا تو صفوان بن عمیہ مشرک تھا امان نہیں لے کے آیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفوان کو پیغام بھیجا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا کہ اے ابو عمیہ ہمیں اپنا اسلام آریتاں دے دو جس کے مدد سے ہم کل دشمن سے جنگ کریں گے تو صفوان نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ غضب ہوگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلکہ وہ ادھار ہوگا اور اس کی تمہیں زمانت جانا وہ دی جائے گی ہم اس کو تمہارے حوالے کریں گے تو صفوان نے کہا اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو اس نے سو ذرہیں جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اکدس میں جو ہے نا وہ حاضر کر دی تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ انہوں نے کوچھ کیا اب اس لشکر کی اگر ہم بات کریں لشکر اسلام کی تو اس لشکر میں بچوں دو ہر مکرمت کے تھے یعنی جو دو مسلم تھے جبکہ دس ہزار صحابہ کرام وہ بھی تھے جو مدینہ منورہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے یعنی غزوہ ہنین جو ہے یہ غزوہ فتح مکہ کے فوراں بعد ہوئی یعنی مکہ کے فوراں بعد جو ہے نا وہ غزوہ ہنین جو ہے نا وہ ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو دس ہزار صحابہ کرام مدینہ سے مکہ کی طرف آئے تھے وہ بھی شامل تھے اور مزید مکہ مکرمہ سے دو ہزار افراد جو ہے جو دو مسلم تھے وہ بھی اس لشکر میں جو ہے نا وہ شامل ہو گئے اور ان کی تعداد جو ہے نا وہ بارہ ہزار کے لگ بگ جو ہو گئے اب یہاں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اقاب بن اسید کو جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں جو لوگ تھے ان کے اوپر امیر بنایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حوازن سے جنگ کرنے کے لیے جو ہے نا وہ تشریف لے گئے تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا وہ حوازن کی طرف چلے تو اس میں اگر ہم دیکھیں دشمن کی طرف سے جب لشکر اسلام جو ہے نا وہ روانہ ہوا تو وہاں پہ اتنی زیادہ تعداد کو دیکھ کے کچھ جو دو مسلم تھے انہوں نے دل میں خیال کیا کہ آج ہم پر کون جو ہے نا وہ غالب آسکتا ہے تو جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ سنے تو خفگی کا جو ہے نا وہ اظہار فرمایا تو جب آپ جو ہے نا وہ نکلے تو دشمن کے جو تیر انداز تھے وہ راستے میں جو ہے نا وہ چھپے بیٹھے تھے اور ان کو ہدایت تھی کہ جو ہی مسلمان مسلمانوں کا لشکر قریب آئے تو ان پر اچانک ہر طرف سے جو ہے نا وہ تیر برسائے جائیں تاکہ مسلمان فوج میں بھگدر جو ہے نا وہ بچ جائیں چنانچہ ایسے ہی ہوا جو ہی لشکر اسلام وادے میں اترا تو دشمن فوج کے تیر اندازوں نے چاروں طرف سے جو ہے نا وہ تیر برسانے شروع کرنی یعنی جو اوتاس کا میدان تھا ہنین کا جو میدان تھا اس پر جو راستہ جاتا تھا نا وہ ایک گھاٹی سے ہو کے گزرتا تھا اور اس گھاٹی کے دون دون طرف جو ہے نا وہ تیر انداز جو ہے نا وہ چھپے بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے جو ہے نا وہ چاروں طرف سے جو ہے نا وہ جب تیر برسانہ شروع کیے اور پوری آپ کہ لیں قوت کے ساتھ جو ہے نا وہ انہوں نے جب حملہ کیا تو اس سے ہوا کیا کہ جو مسلمان تھے آپ کہ لیں کہ ان کی جو ترتیب تھی وہ برقرار نہ رہ سکی اور بدھنی پھیل گئی اور لوگ جو ہے نا وہ پریشان ہو کر ادھر ادھر جو ہے نا وہ پھٹکنا جو ہے نا وہ شروع ہو گیا یا ادھر ادھر ہو گئے اور پیر جو ہے ان کے سامنے اس طرح سے آ رہے تھے کہ ان کے سامنے جو زمین ہے وہ جو ہے نا وہ تنگ ایک قسم کی ہو گئی تھی تو اس وقت بھی کوئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ ماجمعین تھے جن کی آپ کہہ لیں جان ساری جو ہے وہ دیدنی تھی جن میں سیر ناو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مصفیان حضرت فضل بن عباس حضرت ربیعہ بن عباس حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت احمد بن ام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے جنہوں نے جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جان ساری کا جو ہے نا وہ مظاہرہ کیا تو جب یہ واقعہ ہوا اور مسلمان جو ہے وہ تیزی سے پیچھے پلٹے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نائے جانب ہو گئے پھر فرمایا اے لوگو کہاں جا رہے ہو میری طرف آو میں اللہ کا رسول ہوں میں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جابر بن عبداللہ نے کہا کہ اون سے اون تکرا رہا تھا لوگ بھاگے جا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مہاجرین انساء اور اہل بیعت میں سے ایک چھوٹی جو جماعت ہے صرف وہی جوہنا وہ رہ گئی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہادری کا جب ہم مظاہرہ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے نازک موقع پہ جماع مردی کا ثبوت دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری سے اترے اور فرمایا میں نبی ہوں اس میں کوئی جھوٹ نہیں میں مطلب کا بیٹا ہوں تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ مہاجرین اور انسار کو پکارو کیونکہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی آواز جینا وہ اونچی تھی تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت پر اونچی آواز سے پکارا تو جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے یہ آواز لگائی اور جب اس کو انسار نے سنا تو جہاں جہاں مسلمان یہ آواز سنتے تھے وہ وہی سے جو ہےنا وہ واپس پلٹنا جو ہےنا وہ شروع ہو گئے پھر اس زور سے عملہ کیا کہ دشمن کے پاؤں اکھڑ گئے اور ان کے ستر آدمی جو ہےنا وہ واصل جہنم ہوئے جن میں ان کا سردار ذو الحمار اور عثمان بن عبداللہ بھی تھا اور ان کا علم بردار جب مارا گیا تو دشمن کی فوج جہاں وہ بھاگ کھڑی ہوئی اور جو قبیلے کا سردار تھا بالک بل آف اپنے قبیلے کو ساتھ لے کر طائف کے قلعے میں جہاں وہ محصور ہو گیا اور دوسرے قبیلے کا ایک گروہ جہاں وہ عطاس میں جہاں وہ چلا گیا اور باقی لوگ جہاں وہ زندہ گرفتار ہوئے اور بہت سا مال غنیمت جہاں وہ مسلمانوں کے ہاتھ لگا تو پھر آنزور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کا جہاں وہ محاصرہ کیا کیونکہ ایک دشمن کی فوج کے ایک بڑا دستہ جو تھا وہ مالک بن عبداللہ کی سرکردگی میں طائف میں جہاں وہ قلعہ بند ہو گیا تھا اور تقریباً ایک سال کے عرصے کے لیے رسد بھی جہاں وہ جمع کر لی تھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود جہاں وہ طائف کی طرف فروانہ ہوئے اور طائف کا جہاں وہ محاصرہ کر لیا تو جب محاصرہ طویل ہو گیا تو جو محصورین نے انہوں نے تیر برسانے شروع کیے جس سے مسلمانوں کو کافی نقصان ہوا اور قلعہ کی دیوار پھلانگنے کی بھی کوشش کی گئی مگر وہ ناکام ہوئی تو یہ محاصرہ جو ہے وہ تقریباً بیس یوم تک جاری رہا اور جب محاصرے کو مزید طول دینا مسلمانوں کے لیے فائدہ مند نہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا تو تمام صحابہ نے اپنی رائے کا اظہار کیا کہ یہ روک چونکہ مسلمانوں سے برہوب ہو چکے تھے اور کل کر وہ قابلے بے نہیں آ رہے ان سے اس بات کی توقع نہیں کہ وہ دوبارہ جو ہے نا وہ بغاوت کریں گے چونکہ ان کے کھیت اور بغاوت طلف ہو چکے ہیں اس کے معاشی طور پر بھی یہ بدحال ہو چکے ہیں تو مشورہ چونکہ صحیح تھا لید آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جو ہے نا وہ قبول فرمایا اور وہ محاصرہ جو ہے نا وہ ختم کا لیا گیا اگر اس غزوے کی بیٹا بات کریں تو اس غزوے کو غزوہ ہنین کے ساتھ غزوہ اعتاس کا بھی جو ہے نا وہ نام دیا جاتا ہے اور پھر اس غزوے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کی طرف جو ہے نا وہ مٹی پھینکی ایک مٹھی بھر کے جو ہے نا جب آپ صلی اللہ نے مٹی پھینکی تو اس کی وجہ سے جو لچکرِ کفار تھا وہ اندھار جو ہے نا وہ ہو گیا اور اسی غزوے کے اندر جو ہے ایک صحابی تھے جنہوں نے اپنے نو بھائیوں کو جہاں نا وہ قتل کیا تھا اور ان کا نام تھا حضرت ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہی وہ بیٹا جنگ تھی جس میں مسلمانوں نے سب سے پہلے منجنیق جہاں نا وہ استعمال کی تھی سب سے پہلے منجنیق جو ہے مسلمانوں کی طرف سے اسی غزوے میں جہاں نا وہ استعمال کی گئی اسی موقع پہ ایک جو صحابی تھے حضرت نوفل بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشورہ فرما رہے تھے صحابہ کرام سے تو انہوں نے فرمایا کہ لومڑی بھٹ میں جو ہے نا وہ گھس گئی ہے اگر کوشش جاری رہی تو پکڑ لی جائے گی لیکن اگر چھوڑ دی جائے تب بھی کوئی اندیشہ نہیں اس لیے بہتر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ بحاصرہ اٹھا لیں اور اسی غزوے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحب زادے محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بھی جو ہے نا وہ شہید ہو گئے پھر اس غزوے کے اندر بچو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور حق نہیں بلکہ مولفات القلوب کے لیے اہلِ قریش کے نو مسلموں کو فی قصد جو ہے سو اونٹ اور پچاس پکڑیاں جو ہے وہ مالِ غنیمت بھی جو ہے نا وہ دیا اس غزوے میں جو ہے نا وہ بارہ مسلمان جو ہے نا وہ شہید ہوئے اور جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ ستر جو کفار تھے ان کو جو ہے وہ واصل جہنم جو ہے نا وہ کیا گیا اب اس غزوے پہ ایک بہت جو انٹرسٹنگ واقعہ ہمیں ایک نظر آتا ہے ایک بڑا ایمان افروز واقعہ جب ہمیں نظر آتا ہے کہ جب مسلمان جو ہے وہ گھاٹی میں سے گزر رہے تھے جب کفار نے جو ہے نا وہ تیر برسائے تھے تو اس میں اس سوار دستے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے اور وہ اس حد تک زخمی ہو گئے تھے کہ مسلمانوں نے یہ بے ہوش ہو گئے تھے انتہائی تیر ان کو لگے تھے اور مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ شاید آپ شہید ہو گئے ہیں تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آواز لگائیں سب کو بلائیں سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو بلائیا تو جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ نہیں تھے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جو ہے نا وہ پیش کیا گیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے جسمیت مبارک پہ جب خونک ماری تو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ہے نا وہ اس جنگ میں جو ہے نا وہ شریک ہوئے اور جس کو مسلمانوں نے جو ہے نا وہ فتح کیا اور پھر کفار کا جو ہے نا وہ تاقب کیا گیا اور جب انہوں نے طائف میں جو ہے نا وہ اپنے آپ کو محصور کر دیا وہ واقعہ جو ہے نا وہ ہم بیان کر چکے ہیں تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکٹر اب یہاں پہ اگر ایک بات دیکھیں تو سٹارٹ میں جو میں نے بات بیان کی کہ جب جو دو مسلم تھے جب انہوں نے بارہ ہزار کا لشکر دیکھا جو کہ عرب کی جنگ میں ایک بہت بڑا لشکر جو تھا عرب کی تاریخ میں تو انہوں نے اتنی بڑی تداد کو دیکھ کے کہا کہ آج ہم پہ کون غالب آ سکتا ہے تو ایک قسم کو انہوں نے غرور کا جو ہے نا وہ اظہار کیا تو یہ بات جو ہے نا وہ آپ کہلیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بھی جو ہے نا وہ لاپسات فرمائی اور اسی وجہ سے مسلمان لوگ کو کچھ مسائب کا بھی جو ہے نا وہ سابلہ کرنا پڑا تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جس کے اندر اپنے غزوہ ہنین کے کچھ تاریخی حقائق جو ہے نا ان کو بیان کرنے کے جو ہے نا وہ کوشش کی انشاءاللہ اپنے کل والے لیکچر کے اندر ہم آخری غزوہ یعنی غزوہ تبوک کے بارے میں جو ہے نا وہ ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ غزوہ تبوک جو ہے جو اسلام کا آخری غزوہ تھا جو کہ نو ہجری کے اندر ہوا اس کے حالات و واقعات جو ہے نا وہ کیا تھے اس طرح ہمارا جو غزوات کا ایک سیریز آف لیکچرز جو ہے نا وہ چل رہا تھا وہ اختتام پتیر ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ جو ہے نا وہ خطبہ حجت الویدہ اور دوسرے جو ہے نا وہ ہمارے جو اسلامی تاریخ کے اندر کچھ اہم واقعات ہیں حالات و واقعات ان کو جو ہے نا وہ ڈسکس کریں گے till now this is end of our today's lecture wish you best of luck اللہ حافظ